اسلام علیکم یہ نسل کشی جینو سائٹ کی وہ آوازیں مطالبات ہیں جو آپ کو مغرب میں اس طرح کھل کر بہت ہی کم سننے کو ملتے ہیں جیسے آج کل اسرائیل غزہ پر مسلسل گولہ باری کر رہا ہے ایک ایسی جگہ جو گنجان آباد ہے یہ جگہ آج کل اوپن ائر پریزن بن چکی ہے یہاں کے لوگ ایک کانسنٹریشن کیمپ میں رہ رہے ہیں یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کی آبادی دو اشاریہ تین ملین ہے جن میں سے پچاس فیصد صرف بچے ہیں اور اسرائیل یہاں امریکی فراہم کردہ بموں کو اس کام کے لیے استعمال کر رہا ہے جسے گھاس کاٹنا یا مووینگ دی گراس کہا جاتا ہے اسرائیل ریال ٹائم میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اور امریکی یورپی سیاستدان اور میڈیا اس کام میں اسرائیل کی بھرپور مدد کر رہا ہے صرف سات دنوں کے اندر اسرائیل نے بیپٹسٹ الاحلی ہاسپٹل پر بمباری کی جو کہ غزہ میں عیسائیوں کی زیر قیادت قدیم ترین ہاسپٹل تھا اقوامی متحدہ کے دو اسکول اور پناہ گاہیں یعنی شیلٹرز اور پوری پٹی میں اٹھارہ دیگر سہت کی سہلیات کو ملیا میں چکنا چور کر دیا گیا اس کے نتیجے میں صرف اسی ہفتے ایک ہزار سے زائد افراد جن بھاگ ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں یہ تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ملبے سے لاشیں ابھی بھی نکالی جا رہی ہیں غزہ میں ہلاکتوں کی کل تعداد چار ہزار کے قریب ہے جن میں سے ایک ہزار سے زائد بچے بھی شامل ہیں اور ان میں پانچ سو تو ابھی بھی شیرخوار بچے تھے اور ایسے میں جب جورڈن پیٹریسن جیسے با اثر لوگ جو اسرائیلی وزیراعظم بنجمن بی بی نتن یاہو کے ذاتی دوست ٹویٹ کرتے ہیں کہ ان کو جہنم دے دو نتن یاہو وہ دراصل اسرائیل کو غزہ کو قبرستان میں تبدیل کرنے کے لیے واضح پیغام دے رہے ہیں یہ واضح ہے کہ مغربی سیاستدان پندیت انفلونسرز اور میڈیا یکسہ طور پر اسرائیل کو گرین لائٹ دے کر بغیر کسی رکاوٹ کے بڑی جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے اور غزہ کا قتل عام کرنے پر اکسا رہے ہیں مثال کے طور پر سی این این اور بی بی سی کو ہی لے لیں جو پچھلے کئی دنوں سے ہماس کی مبینہ سرنگوں کو چوبیس گھنٹے کورج دے رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ٹانلز اسکولوں اور ہسپیٹل سمیت ہر فلسطینی کے پاؤں کے نیچے ہیں یہ ایک گسیپٹیو کلیم ہے فریب دینے والا دعویٰ ہے جسے بار بار رد کیا جاتا رہا اور پھر بھی لاکھوں ناظرین کے سامنے لاتادات گھنٹوں تک بغیر کسی سوال کے یہ جھوٹی خبریں چلائی جاتی رہی ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ شہری ہلاکتوں کو جائز قرار دیا جا سکے متاثرین کو جائز اہداف کے طور پر پیش کیا جا سکے اور فلسطینیوں کو خود ان کی اپنی موت کا ذمہ دھرائے جا سکے لیکن یہ گیس لائٹنگ سے بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے یورپی یونین کمیشن کی صدر ارسولہ وان ڈیر لینن نے اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی تزدیق کی اور تھکی گھسی پٹی لائن کو دھرائیا کہ حماس انسانی ڈھال کا استعمال کرتی ہے درحقیقت حماس کے انسانی ڈھال کے استعمال کا کوئی ثبوت نہیں ہے تاہم انسانی حقوق کی متعدد رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل مسلسل فلسطینیوں کو بشمول بچوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے مگر اس پر دنیا خاموش ہے یہ ایک سریح جھوٹ ہے جسے میڈیا اچھالتا ہے جو لا محالہ اسرائیل کے غزہ کو نسلی طور پر صاف کرنے کے ایجنڈے کی مدد کرتا ہے جس کا اعلان اسرائیل کے اپنے لیڈروں نے زور و شور سے کیا ہے ایکسپرت دنیا کو نشر کیے گے اپنے ایک پیغام میں اسرائیلی وزیری دفاع یہ وہ گیلنٹ نے اعلان کیا کہ فلسطینی انسانی جانور ہیں اور غزہ کی نصف سے زیادہ آبادی بچوں کے ہونے کے باوجود اسرائیل کے صدر آئیزک ہرزوب نے حال ہی میں کہا کہ غزہ کی پٹی میں کوئی معصوم نہیں یہ سب دراصل نسل کشی کی بیان بازی ہے اور اگر یہ بھی ابھی تک کسی پر واضح نہیں تو کینسٹ کے رکن ایریل کالنر نے اسے کھل کر بیان کیا نگبہ ایک نگبہ جو نگبہ سکتے ہیں۔ نگبہ سکتے ہیں۔ نگبہ سکتے ہیں۔ نگبہ سکتے ہیں۔ نگبہ اسرائیل کی ریاست بنانے کے لیے میں تین چوتھائی ملین فلسطینیوں کی نسلی صفائی کا حوالہ دے رہا تھا۔ نگبہ تباہی کو کہتے ہیں۔ کارنر کہنا چاہ رہا ہے کہ ابھی ایسا نگبہ ہو جو فورٹی ایٹ کے نگبہ کو بھی بھلا دے۔ دوسری طرف دنیا خوفزدہ ہے اور اس قتل عام کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جبکہ مغرب نہ صرف کسی بھی پرامن حل کو روک رہا ہے بلکہ جنگبندی کے مطالبے کو بھی رت کر رہا ہے۔ روس اور چین کے تعاون سے جنگبندی کے منصوبے کو اقوام متحدہ میں امریکہ برطانیہ اور فرانس نے روکا۔ اس طرح وائٹ ہاؤس کے باہر جنگبندی کا مطالبہ کرنے والے امریکی یہودیوں کو استعمائی طور پر گرفتار کیا گیا۔ یورپ کے سیاستدانوں کا پیغام واضح ہے۔ برطانیہ کے لیبر لیڈر کیر سٹارمر جو کہ ایک پیشور انسانی حقوق کے وکیل ہیں اس سے جب اسرائیل کی جانب سے بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کی خوراک پانی اور بجلی کی بندش کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے تو اس کا جواب تھا کہ اسرائیل جو چاہے کر سکتا ہے یہ سب اسرائیل کا حق ہے۔ تو لیبر پارٹی یورپ امریکہ کا موقف یہ ہے۔ ایک بڑی شہری آبادی کو بھوکا مارنے اور نسل کشی کے جنگی جرائم ان کے نزدیک ٹھیک ہیں۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو اسرائیل کو ہر بار موصول ہوتا ہے۔ مغربی دنیا کھل کر کہتی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ متحد ہے اور اسرائیل کو نام نہاد دفع کے حق کے نام پر قتل و غارت پر اکسا رہی ہے۔ فلسطینیوں، عربوں اور مسلمانوں کے خلاف یہ شیطانی حرکتیں ہیں۔ مسلمانوں کو دہشتگردی سے جوڑا جا رہا ہے اور اسلاموفوبک نفرت کی لہر کو ہوا دی جا رہی ہے۔ امریکہ ایلونائی میں ایک چھ سالہ فلسطینی بچے کو نفرت سے بھرے مکان مالک نے چھبیس بار چھوڑا گھوم دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ دراصل کارپوریٹ میڈیا کا وہ زہر تھا جسے دیکھ کر مالک مکان بنیاد پرست ہو گیا تھا اور معصوم کی جان لی۔ اب سیاستدان تقریباً دو ہفتے بعد اسرائیل کو غزہ میں جو چاہے اقدام کرنے کے لیے واضح حمایت دینے کے بعد فلسطینی بچوں کے لیے غلط فکر دکھا کر اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ مغربی سیاستدان آنے والے دنوں اور ہفتوں میں قتل ہونے والے فلسطینیوں پر مگر مچ کے آنسوب ضرور روئیں گے۔ لیکن ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان لوگوں نے ہی اس قتل عام کو شروع کیا ہے اور یہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں رہا نہیں خیال کہ مجھے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے آپ کو بولنے کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں انشنالالزیز اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ کے حوالے۔